اینڈیا میں زیادہ تر ہوتا ہے جب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے پڑھائی بس یہاں تک کراتے ہیں بیئے کر لیا بی ایسی کر لیا بی قوم کر لیا اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ علمی مرکز سے اپنے آپ کو خود کو علاہدہ کر لیتی ہیں اور شادی کے بعد کے زندگی میں مصروف ہو جاتی ہے گھر میں بھی زی ہو جاتی ہے کھانا پکانا اپنے بچوں کی پرورش کرنا تو کیا یہ صحیح ہے کہ وہ شادی کے بعد خود کو علمی مرکز سے علاہدہ کر لے خود کو علاہدہ کر لے تو کیا اس سے کچھ اثر ہوتا ہے ان کی زندگی کا جی علم سے ناتا توڑنا عمر کے کسی حصے میں نہیں آگیا پیغمبر نے فرمایا اطلب العلم من المہدل اللہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے ذہوارے سے لے کر قبر تک یعنی کسی بھی وقت میں ہمیں علم سے رشتہ توڑنا نہیں یہ رشتہ ہمارا برقرار ہونا چاہیے علم سے اور یہاں پر شاید لوگوں سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنے گھر کو اس طرح نہ بنائیں کہ خواتین اس قدر گھر میں انہیں آپ وزی کر دیں اور اس قدر مشغول کر دیں گھر میں کہ ان کا ذہن کبھی پڑھائی درست طلب علم کی جانب نہ آنے پہ ایسی کوشش کی جائے کہ اگر یہ خواتین بھی علمی مراکس سے جڑنا چاہیں تو گھر کی ذمہ داریاں نہیں نہ روکیں اس طرح ہمارے گھر میں چونکہ دیکھیں اگر کسی گھر کو ترقی کرنا ہے تو جس طرح باپ کا علم سے وابستہ ہونا ضروری ہے اسی طرح ماں کا بھی علم سے وابستہ ہونا ضروری ہے چونکہ یہ ماں ہے جو اس گھر کو تربیت کر رہی ہے آپ دیکھیں میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ ایک ماں اگر بیمار پڑ جائے گھر میں تو گھر میں ہوتا کیا ہے ہر چیز بکھری ہوئی ملتی ہے کوئی چیز کہیں پر صحیح نہیں ملتی حتی کھانا بھی بروقت نہیں ملتا اور بساوقات نہیں ملتا یعنی یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر ایک خاتون اگر گھر میں بیمار ہو جائے تو گھر کے سارا نظم و ضبط کیا ہوتا ہے قراب ہو جاتا ہے بس اس خاتون کو جسمانی بیماری اگر لگی تو اس کا اثر ہمارے گھر پر دکھائی دے رہا ہے اب اگر یہ خاتون علم سے دور ہوئی اور اس خاتون ان کو روحانی بیماری لگ جائے تو اس کا بھی اثر ہمارے گھر پر ضرور دکھائی دے کیونکہ ہمارے بچوں کی تربیت میں اس خاتون کا علم دخالت رکھتا ہے لہٰذا کوشش یہ کی جائے اس طرح منظم کیا جائے گھر کو اس طرح ڈسیپلین ہو کہ خواتین اور آج الحمدللہ ٹکنالوجی کا زمانہ ہے گھر بیٹھے بھی خواتین اپنے آپ کو مراقض علمی سے جوڑ سکتی ہیں اور تعلیم میں اس قدر مامانی نہیں رہ گئے اس قدر روڑے نہیں آتے تعلیم کی راہ میں جتاں پہلے آتے ہیں